الیکشن کے التواس مطالق چند سینیٹرز کی منظور کردہ قراردات کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی رہنما بینیسٹر گوھر نے دو ٹوک انداز میں واضح کر گیا کہا انتخابات ہر حال میں بروقت ہی ہونے چاہیے سپریم کورٹ مقررہ تاریخ پر نقاط یقینی بنائے گی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نقاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کے کنسلٹیشن سے ریلیٹیڈ دیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے بلحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز ای ہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیسر ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پاولی ہے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قانون کی بالدستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوئی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائی گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کے کنسلٹیشن سے ریلیٹیڈ دیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے پہلال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز اہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پاپلے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹشی پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ہیں قائنون کی بالدستی کے ساتھ ہیں اور اسی کیلئے کوئی ایلیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں ایلیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ ایلیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایلیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائی گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی کنسلٹیشن سے ریلیٹیڈ دیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے فلحال ہمارے پاس اسی پارٹی کے ساتھ ایز اہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ساتھ ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پابلے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ہیں قانون کی بالدستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوئی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ ان اقاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائی گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی کنسرٹیشن سے ریلیٹی دیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے فلحال ہمارے پاس اسی پارٹی کے ساتھ ایز اہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے ہمیں جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پابلے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قانون کی بالدستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوئی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سانیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلڑی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائی گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کی کنسرٹیشن سے ریلیٹی تیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے فلحال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ازہال الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں اکانومیسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پاولے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کیلئے مجھے ایک مرتبہ جانے کیلئے even پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشن پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو وقت کی انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ہیں قانون کی بالدستی کے ساتھ ہیں اور اسی کیلئے کوئی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورڈ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورڈ اس کو وقت پہ کروائی گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کے کنسلٹیشن سے ریلیٹیڈ دیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی ایک رفیڈنشل ہے پہلال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایزا ہول آلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیں ایکانومیسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پابلے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر پہ میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قانون کی بالدستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوئی الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں کے کنسلٹیشن سے ریلیٹیل تیسری میٹنگ تھی ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی یہ رفیڈنشل ہے لقدر ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ آ الائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دیں نہیں ساتھ ایکانومسٹ میں آرٹیکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کر نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پاولے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کیلئے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشو پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سب ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قائنون کی بالدستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوشش کریں